بسم اللہ الرحمن الرحیم دار فانی کی سجاوٹ پر نجا دار فانی کی سجاوٹ پر نجا ان نیدیوں سے اپنا سلیت تر سجا خوافل تجھے گھڑیا لیے دیتا ہے منا دی خوافل تجھے گھڑیا لیے دیتا ہے منا دی جو بھی دنیا پہ آیا ہے اس میں دنیا سے جانا ہے دنیا ہمیشہ رہنے کے لئے ہوتی تو شاہد علی نبی امام اللبیاء فاطم اللبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشکیف نہ لے جاتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربی قیابت میں قیل اٹھا لیا جائے گا پرمائے کے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پرمائے کے اپس چین اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے بہت ہی حفیث محسن ساری زندگی دنوں نے کن سنے محمدی وہ پروان چڑھانے میں دن کی ساری زندگی مہترمنٹ مدرسہ اس وقت ایک مدرسے کی فکر ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ساری خلقہ کا دل بیدار دول رہا ہے آج کچھ ایسے گدا ہوئی ہے اتہائی ساری کا مطموعہ تھا اللہمارو کی صحبت اس نمے کو رسیب ہوئی تھی ساری زندگی مدردینی مدارس کی حدمت کی ہے مدردینی مدرسہ کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے ہمارین ساری کی پیلن میں نہیں سارا تروزشتہ رسل ایک دن پر پسندے کر رہنا ایک دن پر پروگرام کرنے اور فصل کے محسن باوقات پر ایک ایک بدن سے کہ یہ پورے علاقے میں چندوں نے حر کرنی کیسے کن اپنے بدن سے کے لیے وہ مگر کرتا ہے آج دنیا اس کو حضرت فولانا حافظ محمد نواز کہہ لنے رکھ رہے ہیں رکھ رہے ہیں حضرت فولانا حافظ محمد نواز کوئی سٹیٹ ایسا دی جو دید کا جس کی وزیمت نہیں ہو جاتی چھوٹا ودنسہ ہے بڑا ہے بنیاد رکھی جا رہی ہے ای مسئلہ ہے ساری زندگی اور سادگی کی کمان کے بس کو دیکھتے ہوئے کوئی باتا جو نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ بڑا عالم ہے اور آج کے دور پہ کروڑے ہونا پہ جو لوگ گزرے ہیں وہ کی یادتا تھا ہو جانتا تھا بات بتائیں کہ جو لوگ ڈپر اور سمید والے ہوتے ہیں وہ کاری ہو وہ مکرنے ہو وہ ناتھان ہو اس کے نقصے ہی ختم نہیں ہوتے لیکن اس بندے کو اللہ نے ایسی نیرمدوں سے نمازہ تھا آج تو کسی مکرر یا خدیب کو آم کو ہی اس کو حضیات دیتے ہیں تو وہ مطلبہ کرتا ہے کہ مہکائی کا زمانہ ہے یہ کھوڑا ہے اس آدمی کو دیکھتا ہے کہ اگر اس کو کسی میں اس کی جاتا دیتا ہے تو وہ واپس کرتے ہیں اور کبھی کسی سے ہی چکایت دے گی ہمارے دور میں کھوڑا 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 ہے ہمارے دور میں کھوڑا کھوڑا ہے کبھی کسی سے پیسوں کے پارے میں جھگڑا نہیں کیا دے دیا ٹھیک ہے دے دیا تاکھی ٹھیک ہے کسی سے پیسوں کے پارے میں جھگڑا نہیں کیا کچھ ہے کبھی کسی سے پیسوں کے پارے میں جانتا ہے کسی چاہے پیسوں کے پارے میں جانتا ہے ہمارے دور میں کھوڑا کھوڑا ہے ہمارے ایک شہر کے ایک مخلیت کے انہوں نے اس کو تعمیر کرایا ہے تو ایک نشیس کی صدارت کے لیے وہاں اسٹریٹ سے ان کا اعلان ہوا گئے مدل سے کہ وہ آمن ہے کہ اس نشیس کی صدارت کو برمائی ہے مدارس کا یہ جو اسطواعات ہے ان کے لیے گیزار کی جو جو لوگ عزاز کے مستحق ہیں وہ گودھری والے لوگ ہیں ایک نشیس کی صدارت کے لیے جو کو کہا کہ احمی اللہ گمار کی اس عزاز کی صدارت ہے احمی اللہ 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 ا حضور حضور صاحب ہمارا عدد نوری تہنونٹا جائے وہ برانشبیس میں فیاند کل دل تھی شریفر ادن اس پر رہے حضور صاحب کا نورا تہلیز پر رانشبیس میرد شریفر کی تہلی وقت اگر راست دین کے پاہ جب اٹھے اگر آپ کی طرح جانے لگے تو یہ بھی مناسہ میں سادھی ہے پہنی پہنے ہوئی ہے اسے سادھی سے بہت ہوتے ہیں جانتہ پہنے ہوئی ہے اور کنودہ بھی کنودہ ہوئی ایسے سادھ سادھ جلتے جلتے جو ہے ایلا یرت نے سوال کیا کہ اگر آپ نے جو فران حقیث کا مفہوم بیان کیا ہے میری شیئر انگر شاہ صاحب نے اس کا مفہوم یوں بیان کیا ہاں تو ہاں کب کون ہے میں نے اس اس طرح کہ آپ شاہ کرتے ہیں میں نے اس نے بیان پائے میں نے اس نے بیان پائے میں نے اس نے بیان پائے ہاتھ پکڑ کے پاپس کہتا ہے اندیس کے اندر تو ان کو مسلم کو بتاکتا ہے تو ربا کو تعالف کہا رہے ہیں کہ صحابہ کی جبار پہا رہی تھی ان میں سے ایک آرکی پچھل کیا تھا وہ یہ ہمیل کرتا ہے کہ انہی لوگوں کے دہلت اکھیتی آفتہ دیئے لوگ ساتھا آپ نے جب قرآن تا آرکی تھا آپ نے محمد نواز لیکن کوئی بندہ اس کو یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ آرکی انتہائی تو ضرور تھا انتہائی تو ضرور تھا انتہائی تو ضرور سفر ہے حضر ہے تو حضر نہیں چھوٹی آج تو ہماری فرض نماز نہیں ہوتی تحجد کی نماز زندگیں میں نے چھوٹی بران مجید دا ہمز کرنے کے بعد جنتی بہن سنت کے دفتر مہتار میں وہاں خادم کی ایسی ایسی جو ہے نا چپران سی جس کو گئی нибудь زندگ اور اس مجدا ہوں whoever چگہ چی داد لی چک کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ جو حافظ صاحب کے نام سے واقع نہ ہوگا سجن پوزار اتہائی رقیق الکل آج جب کوئی یوں نہیں کہے گا کہ اس نے کبھی میرے ساتھ کہو ہوں جب ہی ہوگا آج جنہیں سے پہنزہ کٹ گئے ہیں تو آج جب آپ نے کہا لے آج جب آپ نے محمد نواز سے آج جب آپ نے کہا لے کہ ترجعہ پہنچ آپ اللہ نے فرمائے اللہ ان کی قبر کو علوم سے بھر دے نصیبہ بارے انسان ہے جو ہم کی رات کو بفات ہو رہی ہے اور تمہاں کے دن تکفیر ہو رہی ہے آج دن تمہاں کے آجوں کا جنادہ ہے آج تکفیر ہے اللہ تو سبنے ہیں آبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کارا آخر کلام دیلہ علاہ الا الا اللہ دخل الجلد جس نے زندگی قرآن بنایا قرآن سنایا آج وہ اللہ کیا محمد بن رہا ہے وہ اپنیاں زندگی اور اس نے اللہ کے دین کی دینی مطارس کی قرآن کی درس گاؤں کی مسجدوں کی قدمت میں قدر آتی مسجد کس کا گھر ہے بولی مسجد کس کا گھر ہے جو اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا میرے والد عافی الحدیث اور حراب اللہ درخواست دی رہے بولی اللہ محمد رہاں مسجد پہشتی پا آگئے دینی مدارس محمد ہی پا آگئے کچھ پس پتہ گولو ان جو پہشتی اور محمد ہی پا آگئے دینی محمد ہی پا آگئے دینی محمد رہے ہیں امیان وہ خادمِ قرآن تھا بلکل بولو لکھ خادمِ قرآن تھا خادمِ مسائل تھا خادمِ مدارس تھا خادمِ محمد رسول تھا آگئے دیکھو ہزاروں مسجدِ مدرسوں کی تعمیر و بھیات میں اس کی مرد لگی ہے اس کی جدد و جہد لگی ہے آگ وہ سارے مزارس وہ ساری مسجدیں اس کے لئے صدقہ جاری ہیں جب تک وہ مسجد رہے گی نمازی مسجد میں نماز پڑھیں گے اس کا زواب اسے ملے گا جب تک قرآن کی درس کا رہے گی بچے قرآن پڑھیں گے جب تک درس کا رہے گی داروں حدیث رہے گا جب تک حدیث کا درس ہوگا قرآن کا درس ہوگا حافظ محمد نباز کے لئے وہ صدقہ جاریاں ہوگا ہوگا نہیں برد مدارس کے لئے ساتھ کا کندوں اور آٹے کا اعتضام کرنے والا حافظ ہوگا اللہ نے اس کو دلیا برائے تھا اللہ نے اس کو ملکہ دیا تھا کہ آنے والا کوئی بھی اس نے بس سے محروب نہیں جاتا ہر آج کی سعادت سمجھتا عذاب نہیں اللہ اللہ نے ایسا نمازہ ایسا نمازہ کہ آج غریب کے قرآن نمازہ جو محمد نمازہ ہر آج کیا ہر آج کیا ہر آج کیا اس خاندار سے اللہ نے لکھا بڑھا تھا کیا آپ کیا عظیم لوگوں تبراہ ترخواست نہیں پہنے ایک قریب قسام کا بیٹ جاندہ کیا رائی فیملی سے پڑھا تھا لیکن جب پوراہ عجیز کو آپ نے سینے سے لگایا اللہ نے پھرکیا کیسی عزتوں سے نواز ہی ماں اور تو آ نہیں ہے سب پہ جو دنیا پہ آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے موت کا زیادہ وَجْهُ رَبِّكَ ذُوَ الْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ موت کو نہیں ہے موت موت میں فرق ہے ایک مستر کی موت ایک اللہ کے راستے کی موت موت جو موت ہے اس کے بارے میں تو کوئی ملوسہ نہیں کہ نجات بھی ہو گیا نہیں لیکن کہ موت ہے اللہ کے راستے کی موت اللہ کے راستے کی موت فروایا کہ جو مجھس بندے کو اللہ کے راستے میں موت آتی ہے موت مرنے سے پہلے ہی اللہ پاک مرنے سے پہلے ہی اللہ پاک اس بندے کو جنت میں اپنا چکا نہ دکھا دیتے ہیں اس کا جنت میں جو اس کے لیے بہار تیارے ہیں مرنے سے پہلے 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 ہیں جو اتنا جنتی ہے اتنا جنتی جنتی تمہیں اس کو کہ اتنا روم ہو رہے بھیلے گی کتنی ہو رہے بہتا ہوں اور بندہ بھی نے کو اور بیڈی جی نے کو جنہا والی بیڈی بھی نے کو جنہا تمہیں برورتی کا ہے آج تو میرا اور آپ کا لیگا اور پڑھتا ہے کاری پڑھتا ہے عالم بڑھتا ہے عالم اور دالی بڑھتا ہے کعامت کے دن نکہ حد خان کون ہوگے پرونٹ دکھا رہے آرم ہونکہ ہم آپ کو یہ کام پڑھیں گے اور پہلے دنیا ہمارے پیوی کے ساتھ دکھاؤ گا پھر بنوں کے ساتھ اب سب بیان کر لیں تو ایک دیاپی پیڑھنے ہوگا اگر اس کے ساتھ آتی ہے تو دنوں کو گرہ رہے ہیں میاں جنت کی دور ہے تو خورت ہوں کی نہ بھولو لیکن دنیا والی بی بی اور گروہ سے بھی بڑھ بہل خورت ہوں یہ نعمت ہے جس کو اللہ نے دیئے آپ نہ بدلے لوگ اے بدلے نہیں کرتے ہر وقت گھر لگائی دھگڑا رکھتے ہیں یہ جنت کی خوروں میں سے ہے کارپل کے لوگوں ایشیا کے لوگوں پاکستان کے لوگوں خوش قسمت ہے اللہ نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازہ رہے ہیں دنیا کی ہماری بی بی تو ہے یہاں پر ہم اس کے ساتھ جو روی اب یہ اختیار کریں وہ ہمارا گھر چھوڑ کے گرمی آئے سردی آئے اچھے حالات ہیں برے حالات ہیں یہ بھی نرچوں کی طریقہ تھی جو کام آپ اس سے گھر کے ہاتھ میں ہے تو سب گھر کے کام جاگروں کی خدمت کون پر کرتا ہے کلاس پار کٹ رہے ہیں تو کون پر کٹ رہے ہیں تو پر کون ساکتا رہے ہیں بی بی کر رہے ہیں باہر جاگر میں تم کیا ہو رہے ہیں وہاں تو میہ بی بی کٹھ رہے ہیں اب آہر کے ملکوں میں کھانا کھان کے جس کھانے میں جس برطن میں کھانا کھایا ہے مرد نے وہ برطن کو وہ دونتا ہے جب بی بی نے کہا کہ وہ دونتا ہے سبر میں جائے تو ہوتل میں رہے تو اپنے حصے کا وہ کراہ دیتے وہ اپنے حصے دیں ہوتل میں کھانا کھائیں تو وہ اپنا دیتے وہ اپنا دیں یا ہی سے ہوتا ہے بولو یہ نہیں ہمیں پتل کرتی ہے اور آپ نے موضہ نواز اللہ اس کی قبل پر کرو رہے ہیں ابنا آج ہی انسان ساتھی سکتا گیت ہوت میں گزاریں دن راہ دیاری اس کی چھے چھے ساتھ ساتھ بہینے پہلے سے کھنے لیا تاریخیں لکھیں خود جہاں آ رہا ہے خود جہاں آ رہا ہے کوئی ناغ نخرا نہیں ہے کہ مجھے ایک گاڑی لینے کے لئے جو میں گاڑی پہ آؤں مجھے گاڑی کا خدایا چاہیے کیوں اولیاء اللہ کی صحبت اور تربیت کا اثر آج یہ لوگ لیاں سے جا رہے ہیں کہ وہ لوگیں انہوں نے چٹائیوں پی بیٹ کر تو علم حاصل نہیں کیا لیکن اللہ نے صحبت سے ان کو بیردولی کا ساتھ صحبت کے ساتھ اور اولیاء کی صحبت نہیں ہے اور اولیاء کی صحبت نہیں ہے اس میں بارے میں سوہل ارمان کے آخری آیت کے اندر پرپردگار عالم نے فرمایا کہ بار چیزیں ایسی ہیں جس قائل میرے سوا کسی کو نہیں ہے این اللہ این اللہ ایندہو الوساعة کیامت کا آئل کیسے ہو ہیں بولیں بھی اللہ جس کو موت آنی اس کے لئے کیامت آنی بولو جس کو موت آنی اس کے لئے تو کیامت آنی بیجو نسین اللہ بائلنس کا علمو کس کو رہے ہیں ویعلم ما فی الرحام ماں کے پیٹ میں پیٹ ہی ہے یا پیٹ رہا ہے اس کا علمو کس کو رہے ہیں اولاد دینے والا قوم نے اولاد مانگ رہی ہو تو کس سے مانگو کلی بھی کس سے مانگتے ہیں نبی بھی کس سے مانگتے ہیں دینے والا قوم ہے اللہ 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 مانگ رہا ہو تو کس سے مانگو اللہ ورمیہ مخلوق اور خالق کے درمیان یہی فرق ہے کہ مخلوق مانگنے سے ناراہد ہوتی ہے اور خالق نہ مانگنے سے ناراہد ہوتا ہے مخلوق سے مانگو لگو اور خالق سے ناراہد ہوتا ہے ایسے ناہے مخلوق مانگنے کے لئے جانا پڑتا ہے اور خالق تو خود پر آتے ہیں خالق تو اپنے بندوں کو خود پر آتے ہیں فرمایا تھا کہ پچھلے پہل پرورتگاریاں اور آسمان دنیا پر تشریف لہا کر فرما دے ہیں حیل بن مستغ فیرل باؤ فیر اللہ کوئی ہے وہ سے مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں کوئی ہے روزی کا طالب کہ میں اس کو بخش دوں کس سے مانگنا ہے کس سے دینے والا کون ہے ہم مند دے گئے ہم مند دے گئے دینے والا کون وہ ہی داتا ہے داتا فارسی کا لفظ ہے جس کہان ہے دینے والا دینے والا کون مجھا کون ہے کوئی اللہ کا ولی ہے وہ بھی کہتا ہے اے میرے داتا اے میرے مالک اے میرے داتا اے میرے مالک اے میرے مولا اے میرے والی شاہ شاہ دو عالم تُو نے سب سے تیری سرکار میں عالی شان تیری ہر آن نہیں ہے کہاں جلالی کہاں جمالی کوپیاں جب خوش وقت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسا لی چھول میرا بس اب دو الہی شام و ساخر ہو اللہ 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 ہم کا بات جو ہم ذکر اللہ کریں گے اس کا سواہ ہاں کہ ہم حافظ محمد نواز کہہ رو کر کے مالے رحمت اللہ کی روح کو سارے سواہ ہم کریں گے وہ میاں وہ محصر تھا مدارس کا وہ محصر تھا قلبہ کا وہ محصر تھا دینی مدارس کا وہ محصر تھا مسادد کا وہ محصر تھا خانکہوں کا زندگی پر اس نے ایسے حق دے گا لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ایسے حق دے گا ایسے حق دے گا کس لیے مانگا اللہ کے دین کے اس کے لیے بولو دنواز کرام کو یاد ہوگا جب بھی خانپور میں آواز ہوتی حجر کی نماز کے بعد دس دنے ہوتے اور مرچتہ کردے اور سن پی دیتے اور دنواز کے لیے کیا پکا دے گا ہلوہ پکا دے گا ہلوہ پکا دے گا ایسے حق دے گا ہلوہ پکا دے گا جب تک میں مانگوں اور وہ مانگنا کس کے لیے تھا اللہ کی مانگ بولو را اپنی ذات کے لیے مانگنا آئے بھے اپنی ذات کے لیے مانگنا دین کے لیے مانگنا عبادت ہے بمیاں دین کے لیے مانگنا نبی کی سنت ہے مانگنا مانگنا کی سنت ہے اور دینہ صحابہ کی سنت ہے مانگنا کیس کی سنت ہے آقا صلی اللہ صلی اللہ کی اور دینہ صحابہ کی سنت ہے صلی اللہ یقین آج جب وہ اللہ کا مہمان بنے گا تو اللہ اس کو اعزاد سے نوا دے گے مانگنا اور جتنے پورے ملک کے اندر جن مدارس کے ساتھ اس کا دام ہو رہا ہے جن مدارس کے ساتھ اس کا خدمت جن مدارس کی طلبہ کی وہ کر کے گیا جن مدارس میں وہ بچے قرآن کے حافظ بنے عالم بنے آج وہ اس کے لئے صدقہ جاری ہے ہے نا ان بچوں کا بھی قیامت کے ذنہ زاد ہوگا ہوگا نا ان بچوں کا حافظ بننے والے عالم بننے والے بچوں کا بھی قیامت کے ذنہ زاد ہوگا یقیناً جو ان بچوں کے حفظ کا باعث ذریعہ بنا اس کا بھی تو عزاب ہوگا نہیں ہوگی بولونا جو ذریعہ بنائے آج جب قبر میں جائے گا اس کے لئے راہت کا انتظام ہو رہا ہوگا پریشنے لگے ہوئے ہوں گے اس کے لئے جنت سے جنت سے بستر لانے کے لئے خوشاک لانے کے لئے اور تم جنت کے باغات اس کے لئے جنت کو پراہ کر قبر کو پراہ کر رہے ہوں گے جنتاً فردوس بنا رہے ہوں گے اس کی قبر کو جنہیں کی نہیں بنے گی وہ تو جائے گا جس جو ذریعہ بن رہا ہے اس کو اور اس کے والدین کو تو قیامت کے ذنہ اللہ پاک خود دستار مند نہیں کرائیں گے کیا جو ذریعہ بنا ہے جو ذریعہ بنا ہے اس کو عزاج نہیں کرے گا موت تو آنی ہے موت آنی ہے موت آنی ہے باقی عالم کا دنیا سے جانا بہت بڑا قصر ہے پھر عالم کا قصر ہے ایک عالم کا اٹھنا پھر عالم کا قصر ہے موت تو آنی ہے آج تو ہمارے دلوں سے ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ علماء کی قدر و مندلت دن سے نکال دے گئی ہیں ہوجوانوں کے دلوں سے آج جو یہ موبائل کا دور آیا ہے اس کے اندر عجیب سی قیمیت ہے کہ شرق و حیاء نکال دی گئی ہے خاص طور پر علماء کا اعترام دنوں سے نکل گیا ہے حرمایت یہ جو بندہ علماء کی تضحیق کرتا ہے علماء کی تضحیق کرتا ہے مختبتہ مستخاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا سوچو سیاست کو دین کے ساتھ حلوار نہ کرو دین کے ساتھ حلوار نہ کرو جسی دین ہی آگے کائم آئے گا بھول نہ کیا کام آئے گا کبر میں مدنے کے بعد جب فرشتے آئیں گے کیا سوال کریں گے من رب و قرآ من نبیل و قرآ مادیل دین کے پارے میں سوال ہو رہا ہے اور دین ہم تک پہنچا انبیاء کرام نے علیہم السلام اور ان کے بعد صحابہ کے واسطے سے علماء کی ذریعے سے پہنچائیں گے ہم تک تین کس نے پہنچائے علماء کے پارے ہم اگر علماء کی قضر نہیں کریں گے ایک بندہ آگے ہم نماز کس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں دونے لیے ہم حالی کے پیچھے اب جس عمام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اگر آپ کے دل میں اس کی قضر و منزلت نہیں ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گا آپ کے دل میں عمام کا احترام نہیں ہے آپ کے دل میں ایک قضورت ہے عمام کے لئے تو آپ کی نماز تو رہو بھی آپ کی نمازیں نہ کرو ایسے دیکھو موت کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ پتہ نہیں ہم یہاں سے اٹھ بھی پائے گئے جائے نہیں موت تو تو ادھا جا جلو ہم لا یستاخرون اصا آتا وڑا لا یستاخترون ایک پال میں آتی ہے ایک رمحہ بھی آگے پوچھے نہیں جو رو بکت اپر رہے ہیں اس پر موت آئے گی اللہ باک ہمیں موت کی تیاری کی توفیر مطابق ہے موت کی تیاری کیا ہے نماز ہے بولو موت کی تیاری کیا ہے دلاوت ہے موت کی تیاری کیا ہے دکر اللہ ہے آگے ہمارے ساتھ جادروں کیا ہمارے ساتھ یہ دولت ساتھ جائے گی تو سپی تیاروں کیا یہ لکویں ہمارے ساتھ جائے گی کبر میں ہمارے ساتھ ہمارے آمار جائیں گے عمل اچھے ہے تو کبر جنت کا باب ہے عمل اچھے نہیں ہے تو کبر جہنم کا گڑا ہے جو کبر میں کامیاب جس کی کبر میں گرفت ہو گئی اس کی آگے بھی خیر نہیں دعا ہے کہ مروردگارِ عالم ہمیں موت کی تیاری کی توفیر عطا فرمائے وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَادَا تَقْسِبُ غَدَا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کل کیا کرے گا جانتا ہے رضی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتِ عارف تو ربی میں فصلات آئے میں نے اپنے رب کو پیچا لائے راتوں کے توڑنے کے ساتھ میرا باپ کچھ کرتا ہوں ہوتا ہوں یہ جو اللہ جاتے ہیں کس کی مرضی بھئی؟ مرضی کس کی؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ مِ اَيَّ عَوْزِمْ تَبُورُ کس کو کہاں ہوتا ہے گی اس کا اِلُر کس کو ہے؟ ایک بندہ بھی بار ہے ہم اس کو اِلَاد کے لیے رہی میاں دان لے جاتے ہیں وہاں اے ڈاکٹر کہتا ہے رہی اس کو آپ ملتان لے جائیں داہور لے جائیں براہ حرش کی حضبتار میں ہم اس مریض کو لے جا رہے ہیں کس کی لے جا رہے ہیں؟ اللہ بات اس کو کیا دے؟ موت دے اور شفا دے؟ شفا دے جہاں دے جو ہم اس کو لے جا رہے ہیں اب ہاول کو مختان لہور اسلام آباد کس کی لے جا رہے گا؟ اللہ اس کو کیا دے؟ لیکن اس کو اُس کی موت کھین کری جاتے ہوئے راستے میں دیاور نے کہا کہ پیٹرول ڈالتا ہے پیٹرول پاک پہ گاڑی لوگ کی پیٹرول کروائے جائے پیٹرول کروائے جائے پیٹرول کروائے جائے جب پیچھے دیکھا تو جرور کروائے جائے اب دیکھو جہاں بہت ہلکیے وہاں انسان جاتا ہے دو چیزیں ایسی ہیں جسے انسان نہیں باغ سکتا ہے ایک رسک ہے اور دوسرا کیا ہے؟ دوسری بہت ہے حضرت سلیمان عالمینہ علیہ السلام کو سلام اللہ کے پاک پر ہمبر ہے اللہ نے باقشاہت کی عطا فرمائی جی ایک برطبہ درمان لگا ہوا ہے سامنے سے ایک بندہ آیا جو ایک بھوڑا بندہ پیٹھ رہا تھا سلام اللہ نے اسے نام کو اس کو بھول بھول کے دیکھ رہا تھا اب وہ بندے نے اس کو دیکھ رہا کہ اکھنا بھی اوپرا بلتا ہے ایک بھول بھول کے دیکھ رہا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کے بھول کے دیکھ رہا ہے اس نے اس نے اس بھولے نے سلام آلہ اسلام دیکھ رہا کہ اللہ کے نبی آپ ہوا کو ہوتھوں دے کہ مجھے سلام کہوں چھوڑ دیا اللہ نے ہوا بھی تابع کرمائی تھی تھوڑی دیر بعد وہ ہی بندہ تو اس بھولے دیا تو بھول بھول پہ دیکھ رہا تھا تو تو بھول آیا تو حضرت سلام علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو آپ نے اس سے ناراضگی کا حساب کرنایا آپ نے دیکھ رہا تھا تو نہیں تو حضیب آدمی اس بھول کو ایسے بھول بھول پہ دیکھ رہا تھا خوف کی وجہ سے اس کا تو جگر بھٹنے کو آگے تو نے ایسے بھول کیا اب سلام علیہ السلام نبی ہے کیا ہے کہ بھولے گی آپ جلابات لیکن نہیں جانتے یہ کون ہے حضرت قائد کس کو ہے بھولو گے یار بھولو گے اللہ میں نبی کی حضرت حضرت قائد کون ہے بھولے گے اللہ حضرت قائد کس کو ہے اللہ 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 سلام علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اس نے کہا کہ اینا کے نبی میں اسرائیل ہوں میں کون اسرائیل اللہ نے مجھے حکوم دیا تھا کہ اس پرے بھیا کہ اللہ میں فرا وقت میں فرا بستی میں کبھ کروں میں جس سے گزر دا تھا تو یہ شک ہوا کہ یہ ہوئی تو نہیں ہے میں تو پہچانے کی کوشش کر رہا تھا تو جب میں وہاں وہاں تھا وہاں تھا وہاں تھا جہاں سے خمیر لے گئی جو سکتا ہے جہاں کی خمیر ہے وہاں تھا وہاں تھا آقا امام اللبیہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنفیر کہاں ہوئی مدینہ میں ہمیں آئیشہ کے حدرہ بھی تو وہی سے کمیتے ہیں اور وہ حدرہ جناب ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں کرنا ہے مابین بیدی مابین بیری روزت من ریاضی جناب میرے حدرے اور مبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے وہ جناب تو ہمیں آئیشہ کا حدرہ کیا ہے بھولو بھائی حدر بھی خمیر سے نصر ہیں دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی مدینہ کی مٹی نصیب کریں ہمیں بھی موت آئے کہاں مدینہ میں ہمیں دبل نصیب ہو سیدنا عثمان ابنے افران کے قدموں میں کون عثمان ہے یار بڑے لوگ اپنی جانوں کے نظرانیں دیکھیں گے جانے قربان کر کے گئے شہادت کے مرتبے پاک گئے کسی کی شہادت کی گواہی وہ ہن کا پہاڑ دے گا کسی کی شہادت کی گواہی مدر کا میدان دے گا کسی کی شہادت کی گواہی خیبر کا میدان دے گا کسی کی شہادت کی گواہی مدر کا پہاک گا کسی کی شہادت کی گواہی مدر کا پہاک گا دیدان بات کی تلابت ہوا رہی ہے بلوائیوں نے حملہ کیا پہلے چالیس کے پریش بلوائی آئے انہوں نے آپ پر مطرح ہو گیا آپ پر مطرح ہو گیا گھر کے اندر آپ کو محصول کر دیا چالیس دن تک کھانا اور کھانی بند کر دیا ہے آخری دن چار سو بلوائی آئے اکلالہ بن سباہ کی اٹھو دے کے لوگ منافقی پہلے لگا ہوا ہے اسنو حسین حضرت عثمان کے دروازے پہ پہرہ دے رہے بلوائیوں نے دیوان پرام کر چاہ پر حملہ کر دیا کلامت فرما رہے دے اور اسی رات کو اسی دن نیت کی حالت میں آقا عباق اللہ بیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی آقا نے فرمائے عثمان تم روزے سے دھو آج جفتاری ہمارے ساتھ کرنے کیا ساتھ کرنے کی خواب میں زیارت ہوئی بی 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 ان کی اہلیہ آگے آئی تو کنوار سے بات کیا تو ان کی ہاپ کی یعنی اکٹھیں نیزائک نے اٹھا کے بارا اب تلاوات کنوار ہے تو قرآن کھلا ہوئے خون کا خوارہ نکلا سیدھا قرآن پاک کی آیت پہ گیا آدھ ہی وہ خون عثمان کا خون جو قرآن پر کنکی کے ادھا دھر میں قرآن کو پہنچ ہوئے وہ قرآن پہ ہی عثمان کی شہادت کا دعوہ ہے عزاد ہے نا جامل قرآن ہے عثمان صاحب میں سے قرآن ہے جامل قرآن ہے اللہ نے یہ عذاب بخشا کہ دو احترطیں نصیب ہوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے رکاح نصیب ہوا یہ کہیں بات نہیں کرے گا جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا جب عثمان دونے لگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایا عثمان دو نہیں اگر میری اور بھی بیٹی کی گھنی تمہاں کو بھی کرنی کا ہوئی دیکھو حضور علیہ السلام اتنا خیال فرماتے تھے حضور شمن پر حضور علیہ السلام علیہ السلام ایک مرتبہ آنا ہمیں دیکھو صحابہ نے پوچھا شہف زہد آئے تو حضور آپ لیٹھتے رہے عثمان کے آنے پر آپ کچھ کمپیٹ کر رہے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملے صحابہ جس سے آسمان کے فرشتے لیٹھا کے رہے یہ عثمان ہے شریط قرآن ہے قرآن تینک لسپتے ہیں قرآن تینک لسپتے ہیں صحابہ نے اس کو کیا کہتے ہیں قرآن تینک لسپتے ہیں تو اعداد ہوئے گیا ہے تو قرآن مالوں کا خادم بن کے قیامت کے دن جب تجھے پکانا جائے گا تو خادم قرآن کے نام سے پکانا جائے گا خادم مزارد کے نام سے پکانا جائے گا خادم مزارد کے نام سے پکانا جائے گا تو اعداد مالا بندہ ہے اللہ دیرے درجہ آپ کو غلطة کرو اور ہمارے اس لعبے کی ہماری دوست ہیں دوست ہیں بولیوں کو نظمان سآر ڈو سو ستر ہے ایک پر ان کے پاس کلکب اتقاء ہوا ہے اللہ تعالیٰ اور کلی مفضلہ سرما اور جتے وہ کلی ایسی کہے ہیں اللہ اُم کے درجات کو دنسلہ فرمائے بار بار مفضلہ سرما اللہ ہمیں بھی مرنے سے پہلے موت کی دیاری کی توفیق دی اللہ میں وہ جذبہ وہ شعور وہ عشق کا نفرم ہے جو حافظ محمد نواز رحمت اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نصیب کیا تھا ہر بدسہ اس کا بھول ہے ہر مسید اس کی ہر خانتہ اس کی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ بندہ کبھی کسی کے لیے کسی کے پاس جا کر اس نے یہ کہا ہو کہ مجھے یہ نہیں بلا تمہیں ایسے ہی فقیر انسان تھا آج وہ اللہ کا مہمان بنا ہے یقینا اللہ آج اس کو عزاق سنبھا دینا کہہ دو بیسے اللہ اس کو وہ جان اور مرتبے عدا سنبھائے کہ وہ دینی مدارس کے حیاء کا ذریعہ دینی مدارس کی آبادی کا ذریعہ بنا اللہ پاک اس کے بھی تارا جہاں کو بلند سنائیں اللہ ان کی نصروں میں اللہ تعالی بہذر وصاف نصیب فرمائیں ان کو باہت رضا باہت رضا باہت رضا باہت رضا بہت رضا بہت رضا بہت رضا بھی